موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز سیاست میں خرید و فروغ کے دھندے کا ماسٹر مائنڈ خود عمران خان ہے رانہ سانولا کہتے ہیں عمران نے کے پی الیکشن میں لوگوں کو خریدا جس کی ویڈیو موجود ہے جی بی کے الیکشن میں یہ لوگ کھلے آم پیسے بانٹے پکڑے گئے زرداری شہباز لوٹی رقم سے ایم پی ایس خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کا الزام چیئرمن تحریک انصاف کہتے ہیں عوام اپنے مندیت کے دعافظ کے لئے اتجاز میں شریک ہو وفاقی قابلہ نے آفتاب سلطان کو جیمن نیب تائنات کرنے کی منصوری دے دی آفتاب سلطان کا نام مسلم لیگ نون نے تجویز کیا آفتاب سلطان آئی جی پنجاب اور نیشنل پولیس اگیڈمی کے کماندن بھی رہ چکے ہیں کرونا سے متاثر مزید ان افراد انتقال کر گئے کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ دو اشارہ آٹھ ایک ریکارڈ کی گئی این آئی ایش کے مطابق ایک سو ستر افراد کی حالت تشویشناک امریکی ڈالر تمام ریکارڈز توڑ کر دو سو ستائیس روپے تک جا پہنچا اوپن مارکت میں ڈالر بڑھ کر دو سو اٹھائیس روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا منفی رہ جان دیکھا گیا بجلی کی قیمت میں ڈالر روپے انتالیس پیسے فی یونیٹ تک اضافہ کا امکان ساکھ پیسد گھرین السافین کے لیے بجلی کے ریٹ میں اضافہ نہیں ہوگا وزیر خزانہ نے کہا آئی ایم ایف مطالبے پر بجلی مہنگی کرنے کے پابند ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ مزید خبریں گھرین ساکھ پیسد گھرین ساکتا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیر داخلہ رانہ سنولہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہورس ٹریٹر اور ووٹ خریدنے والا عمران خان دوسروں پر الزام لگا رہا ہے پیسے دیتے خود پکڑے جائیں الزام دوسروں پر لگایا جاتا ہے وزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل میں وزیر داخلہ رانہ سنولہ نے کہا کہ سیاست میں خرید و فروغ کے دھندے کا ماسٹر مائن پود عمران خان ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہورس ٹریٹر اور ووٹ خریدنے والا عمران خان دوسروں پر الزام لگا رہا ہے پیسے دیتے پکڑے خود پکڑے جائیں الزام دوسروں پر رانہ سنولہ نے کہا کہ عمران خان دوسروں پر بے بنیاد الزام اور تحمد لگانا اور اپنا مو بند کرے دوہزار اٹھارہ کا ووٹ چور دوسروں پر کس مو سے الزام لگا رہا ہے عمران خان نے خیبر پختون خواہ کے الیکشن میں لوگوں کو خریدا جس کا ویڈیو ثبوت موجود ہے گلگت بلتستان کے الیکشن میں یہ لوگ کھولے عام پیسے بارتے پکڑے گئے اس کی بھی ویڈیوز موجود ہیں عمران خان نے آزاد جمع کشمی کے الیکشن میں وفاداریاں اور زمین خریدے سینٹ کے الیکشن میں پیسے بارتے عمران خان پکڑا گیا اس کی بھی ویڈیوز موجود ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ارکان کی وفاداریاں خریدیں جہاز بھر بھر کے ارکان کی خریدوں فروخت کرتے پکڑے گئے پیسے دیتے پکڑے خود پکڑے جائیں اور الزام دوسروں پر الزام لگانے سے اور جھوٹ بولنے سے تمہارا سیاہ دھندہ نہیں چھپ سکتا بعد ازہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی پارٹی کو الیکشن کمیشن سے کوئی شکایت نہیں ہوئی لیکن عمران خان ایک انوکھا لارڈلا ہے جو انتخابات میں نہ جیت پر خوش ہے اور نہ ہار پر اس کا کام صرف دھمکیاں دینا ہے انوکھے لارڈلے کی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف دھمکی آمیز گفتگو اس کے لیے باعث شرم ہے عمران خان کو میاری گفتگو کرنے کا صلیقہ ہی نہیں پیسے دینے کی بات ہے تو بھئی پیسے تو ویڈیوز تو آپ کی جو ہے وہ پکڑی جا رہی ہے جس میں صاف آپ جو ہے وہ پیمنٹ ہونے اور پیمنٹ کرنے کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں پیسے تو آپ کے پکڑے گئے تھے آپ کے منسٹر جو ہے وہ جب پیسے وہ دے رہے تھے ازاد کشمیر کے الیکشن میں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہمیشہ آپ کے اردگرد رہی ہیں لیکن آپ کو کبھی ان چیزوں کے اوپر کبھی شرم نہیں آئی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ سری لنکا کے مثال سامنے رکھتے ہوئے عوام ان بدماشوں ان کے سہولتکاروں اور الیکشن کمیشن کو پیغام دیں کہ ہم پنجاب میں منٹیٹ چرانے نہیں دیں گے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ جرائم کے بادشاہ زرداری اور شہباز شریف لوٹی رقم سے پنجاب میں ارکان خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ جرائم کے بادشاہ عاصف زرداری اور شہباز شریف نے پہلے اپنی لوٹی گئی رقم سے این آر او ٹو حاصل کیا اور اب پنجاب اسیمڈی کے ارکان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں سترہ جولائی کو پنجاب میں الیکشن چرانے کی کوشش کو ناکام بنایا ویسے ہی اپنے منڈٹ کے تحفظ کے لیے پاکستان بھر میں احتجاج میں شرکت کریں انہوں نے کہا کہ حکومت تبدیلی کی امریکی سازش کے نتیجے میں لائی گئی امپورٹٹ حکومت نے پنجاب کے زمنی انتخابات میں سرکاری اور ریاستی مشینری اور جانبدار اور بددیانت چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کی مدد سے دھاندی کی کوشش کی باشعور عوام ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پورظم ہے آفتاب سلطان کی تائناتی کا فیصلہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض میں اتفاق رائے کے بعد کیا گیا وزیراعظم نے لاہور میں اتحادی جماعتوں کے سربراہاں سے بھی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا اس حوالے سے مزید چاندھے ہیں حکومت نے سابق ڈی جی انٹیلیجنس پیورو آفتاب سلطان کو جرمن نیت کی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں مختلف امور پر غور کیا گیا کابینہ نے سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان کی بحیثیت چیرمن نیپ تائناتی کی منظوری دے دی انہیں پی 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 حکومت میں وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے انٹیلیجنس بیورو کا ڈیریکٹر جنرل تائنات کیا تھا اور شاہد خاکان اباسی کی نونڈیگ حکومت میں بھی اس عہدے پر پانچ سال تک فائز رہے آفتاب سلطان کا تعلق فیصل آباد سے ہے انہوں نے پولیس میں اپنے کریئر کا آخاز انیس سو ستتر میں بطور اے ایس پی پنجاب پولیس کیا تھا آفتاب سلطان کے والد اور ساس دو دو مرتبہ رکن قومی اسمڈی رہ چکے ہیں چیرمن نیپ کے لیے پی 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 نے جسٹس ریٹائر مقبول باقر کا نام تجویز کیا تھا لیکن ان کے ریٹائرمنٹ کی دو سال کی مدت مکمل نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی منظوری نہیں دی گئی ملک میں کرونا سے متاثر مزید تین افراد انتقال کر گئے کرونا کے ایک سو ستر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں قومی دارہ سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید تین مریض انتقال کر گئے جبکہ ایک سو ستر افراد کی حالت تشویشناک ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے اکیس ہزار تین سو پندرہ ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے پانس سو ننانوے کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا کرونا کے ایک سو ستر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ آٹھ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی ڈالر کی قیمت ایک بار پھر ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے قیمت دو سو تیس تک پہنچ کر دو سو چھبیس اشار یا اکیاسی کی نئی سطح پر بند ہوئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستانی روپے کی قدر مزید گر گئی کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر برقرار ہے مارکٹ کھلتے ہی روپے کے مقابلے میں ڈالر دو روپے آٹھ پیسے مہنگا ہو کر دو سو ستائیس روپے پر پہنچ گیا جبکہ بینٹس ڈالر دو سو ستائیس روپے میں خرید کر دو سو تیس روپے میں فروخت کر رہے ہیں پاریکس ٹیلرز کے مطابق اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اٹھائیس سے دو سو انتیس روپے میں فروخت ہوا دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا منفی رجحان دکھا گیا اور ہنڈٹ انڈیکس تین سو تیس پوائنٹس کم ہو کر چالیس ہزار ایک سو انتیس پوائنٹس پر سعودی عرب کی فنڈنگ سے مشروع کر دیا ہے کاراچی کے بجلی سارفین کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک نے گیارہ روپے انتالیس پیسے فی یونٹ اضافے کے لیے نیپرا کو درخواست دے دی مسیح چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کہ الیکٹرک نے جون کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کاراچی والوں کے لیے بجلی گیارہ روپے انتالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست جمع کروا دی ہے جس پر نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر اٹھائیس جولائی کو سمات کرے گا دوسری جانب سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی حکام نے بھی جون کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں نا روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافے کی سمری ارسال کر دی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ تیرہ عرب یونٹ بجلی پیدا ہوئی جس کی ناغت دو سو تیرہ عرب روپے تھی دوسری جانب وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ آئیم ایف کے ساتھ گیس کی قیمت پر کوئی پیش کی شرط نہیں ہے البتہ بجلی کی قیمت بڑھانے کی شرط موجود ہے مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ حکومت نے چھوڑے سارفین پر بوجھ نہیں ڈالا اور ساٹھ فیصد گھریلو سارفین کے لیے بجلی کے ریٹ میں اضافہ نہیں ہوگا تاہم قانون کے مطابق گیس ٹیریف پر از خود نظر سانی کے پابند ہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاک ٹی وی سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفیکیشن پڈن